السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے حباب نے ارشاد فرمایا کہ صدہ جوان رہنے کا کوئی طریقہ صدہ جوان نظر آنے کا کوئی طریقہ بڑھاپا ذرا سا لیٹ ہو جائے اس کا طریقہ بڑھاپا محسوس نہ ہو نظر نہ آئے اس کا طریقہ تو یہ ساری باتیں مجموعی طور پر گھما پھرائے کے ایک ہیں تو ٹھیک ہے آپ کے جواب کے لیے حاضر ہوں اس میں جب اس زندگی میں اترنا ہے بڑھاپے سے انکار کیا جائے تو اس زندگی مہترنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہوگا دھلائی دھلائی وہ والی نہیں جو منہ بھائی ایم بی بی ایس والے کرتے تھے لوگوں کی وہ تو صحیح کی دھلائی ہو جاتی تھی میں ذرا سوفٹ والی بات کر رہا ہوں دھلائی میں کیا ہوتا ہے کہ دھلائی میں دو باتیں ہیں ایک تو یہی کہ آپ اپنا غسل کا اتمام کریں گے اور ڈیلی کے بنیاد پر غسل کریں گے گرمی میں بے شک چار دفعہ کریں سردی میں بے شک گرم پانی سے کریں ایک دفعہ کریں مگر کریں غسل سب سے پہلے دوسری بات اندر کا غسل اندر کا غسل ضروری سمجھ کے کرنا ہے آپ نے بڑاپا بھگانے کے لیے پریکٹس میں آپ آ رہے ہیں تو اس کے لیے کرنا ہو یا کسی بھی مرض سے جان چھڑانے کے لیے جان نہیں چھوٹ رہی دوائے کام نہیں کر رہی پہلے دس لاکھ کی دوائے لے رہے تب ہی بائیس لاکھ کی لے رہے دوائے کام نہیں کر رہے تو دوائوں کا زائے ہونا تو پھر غزہ بھی زائے ہو جائے گی نا تو دوائوں کا اور غزہوں کا زائے ہونا یہ ختم ہو جائے یہ کیسے ہوگا صرف تین سے پانچ دن بس زیادہ نہیں تین سے پانچ دن بھری دوپیر کو ایک کلو یا سوا کلو یا ڈیڑھ کلو وہ کہتے ہیں نا حصہ بقدر جسہ آپ نے پپیتہ کھانا ہوتا ہے پپیتہ باری کٹ کے کھالے اور کھانے کے فوراں بعد آپ نے تیس منٹ چل کے آنا ہے اگر آپ ایک نئے سسٹم میں جانا چاہ رہے ہیں اپنی باڈی کو لے جانا چاہ رہے ہیں اور سچ مجھ اپنے ٹارگٹ کو اچھیف کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے دھولائی تو اس کے لئے کیا ہوگا کہ پپیتہ آپ نے ایک کلو یا سوا کلو یا ڈیڑھ کلو کھایا اس کے بعد تیس منٹ فوراں گھر سے نکلنا ہے ونہ یہ گھبرائٹ پیدا ہو جائے گی اتنا کھا کے فوراں گھر سے نکلنا ہے اور پیدل چل کے آنا ہے اس سے ہوگا کیا کہ پپیتے کا لوڈ اس کا ویڈ اس کی مقدار اس کا جو فائبر ہے وہ پوری آتوں میں پیٹ میں میدے میں بڑی آنٹ میں چھوٹی آنٹ میں رگڑا دے کر کیا کرکے رگڑا دے کر انہیں ماسی جو ہے نا تار والے جونے سے برطند ہوتی ہے کتنا چمکتا وہ دکھتا ہے نا سمجھ میں آرہی نا بات کو تو جو پپیتہ کھا کے چھوڑیں دواؤں کو جو بھی غزائیں آپ کھا رہے ہیں وہ لگنی شروع ہو جائیں گی غزہ کا لگنے کا عمل رک جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا ٹیشو ڈیڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں پورے یونٹ کو تمام آپ کی جو بارڈی کے یونٹ سے ان کو سپلائی ملنا کم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے وولٹ ایمپیر گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر بلپ کی لائٹ ہلکی ہونی شروع ہو جاتی ہے سمجھ میں آری بات تو سپلائی کیسے بھال ہوگی کہ صفائی تو یہ صفائی ہو گئی دو جسمانی صفائی ہو گئی دونوں یہ ہو گیا دوسری بات ہی گرین ٹی فیدہ دیتی ہے بڑھا پی کو دور کرنے میں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ریزلٹ بھی آنا چاہیے تو وہ ریزلٹ یہ ہے کہ گرین ٹی جب بھی بنایا تو اس میں کارٹر گھنڈی پو دی رہا بھی ملا دیں ایٹم بم ہو گیا کیونکہ دو چیز ٹکرائیں گی جب دو چیز ٹکرائیں گی تو ریزلٹ اچھا ہوتا ہے پھر تار کا سٹارج بھی اچھا ہوتا ہے لائٹ بھی اچھی جلتی ہے تو گرین ٹی جب بھی پیئے کوشش کریں اس پروسیجر وے پہ کہ آپ صدا جوان رہیں زیادہ عرصی تک جوان دیکھیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہر کوئی تانت دے دے دیکھو بڑھے کو تو اس سے بچنے کے لیے جب بھی گرین ٹی پکائیں تو اس میں ایک چمچ گرین ٹی لے لی کوارٹر گرڈی پودینیں بھی ڈال دیں دونوں الگ مزاج ہیں یہ ازلاتی ہے اور وہ غدی ہے بھائی صاحب بہترین زندگی بنتی ہے ٹھیک ہے آساب تو آپ کی پانی میں ویسی موجود ہے تو اس کا اضافہ کر لیں دوسری بات کہا جاتا ہے جی پوری دنیا کی طب میں سائنس میں میڈیکل میں جتنا بھی لیٹیرچر ہے جناب علی وہ آپ کے پاس تیل جو ہے وہ صرف ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہونا چاہیے میں ففٹی پرسن اس کی حمایت کر دیتا ہوں معاشور مروجہ ہے معاشور مرائج ہے اور کتاب اور رسائل اور نیٹ پہ ہر جگہ اسی کا نام لیا جاتا ہے لیکن ایک حقیقت جو شاید پتہ نہیں آپ سے چھپائی جا رہی ہے اور آپ اس سے نامانوس ہیں وہ دمبے کی چکی کی چربی جی کوئی ضروری نہیں ہے گھنڈیٹ پرسن آپ جناب علی آلیو آئل ورجن والا ایکسٹرا ورجہ نہیں ڈھونڈ کے لائیں دمبے کی چکی کی چربی بھی انتہائی مفید ہے یہ وہ چربی ہے جسی میں جذب ہو جاتی ہے اور کالیجن بڑھاپا بڑھاپا ہے کیا ڈی کالیجن تو بڑھاپے کو دور کرنے میں اس کا کرداد بہت بڑا ہے شرط یہ کہ جب اس سے آپ کھانا پکاتے ہیں جو کچھ کھاتے پیتے ہیں تو اس کے بعد آپ چلتے بھی ہوں واغ بھی کرتے ہوں ایکسرسائز بھی کرتے ہوں کچھ کرنا ہے نا جوان دیکھنا ہے نا تو پھر جناب علی اور بہت اچھا ہو کہ آپ نے ایک جیم بھی جوائن کیا وہ ہو نہیں تو پھر نیٹ میں جا کے سرچ کرو کہ جناب علی جیم کیا فلانی فلانی چیزیں سستے داموں کہاں سے دستے آب ہیں چھے مشینیں لا کے گھر میں لگا لو صبح کی فجر کے بعد کی واغ کر لو تو یہ چند چیزیں میں زیادہ مشکل میں نہیں پڑھا رہا آپ کو اس کے بعد ایک چیز ہوتی جو کرنڈ پیدا کرتی ہے کرنڈ پیدا کرنے کے لئے جہاں گرین ٹی ہے جہاں لیمن ہے وہاں پہ ایک چیز آپ کے پاس انار ہوتا ہے انار بھی کرنڈ پیدا کرتا ہے اور انار کو کوشش کریں ہمیشہ جب بھی کھائیں اس کے اندر جو لیمن یلو کلر کی جھلی ہوتی وہ بھی کھا جائیں یہ پیٹ کے کیڑوں کو اور کیڑے پیدا ہونے والے یا ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں ان کی شادی آبادی ہو کہ بچے ہونے والے ان کے کیڑوں کے پیٹ میں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو لہذا وہ کھا لیا کریں فیادے میں رہیں گے تو یہ چند چیز ہیں اس کے بعد ایک چیز السی ہے کہ باڈی اوور لوڈ کبھی نہ ہو جائے تو اس لئے اوور لوڈنگ سے بچنے کے لئے السی ایک بہترین چیز ہے مچھلی کے بعد اگر اومیگا ہے تو وہ السی میں ہے مچھلی کے استعمال کسر سے کریں گے سستی مچھلی مل جاتی ہے فرائی کر کے کہا لیں میں سولومن کے فش کی یا ٹراؤٹ فش کی بات ہی نہیں کر رہا ٹراؤٹ فش اور سولومن جو لوگ کھاتے ہیں پابندی سے ان کو پتا ہے کہ وہ سارے جمناسٹر ہوتے ہیں یا وہ کمانڈوز ہوتے ہیں رشیہ میں آپ کو پتا ہے کہ ٹراؤٹس بہت زیادہ وہ رجحان ہے انتہائی پسند کی جاتی ہے رشیہ کے علاوہ پوری دنیا میں سولومن فش بہت پسند کی جاتی دونوں اپنی جگہ مگر آپ کو جو بھی مل جائے اور مچھلی کی اپنی چربی میں مچھلی فرائی ہوئی ہوئی ہے تو زیادہ اچھا ہے ورنہ مچھلی کو کسی بھی دیگر آئیل میں کرتے ہیں تو تھوڑا سا ریاک کرنا آتی ہاں اس کو حازم بنانا ہے مچھلی کو تو پھر آپ بے شک سرسو کے تیل میں اس کو فرائی کر لیں فائدہ میں رہیں گے مچھلی کو فرائی کرنے کے لیے میں آلی والی کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ یا سرسو کتے یا دنبے کی چکی کی چربی یا مچھلی کی اپنی چربی میں اس کو فرائی کریں تو انتہائی مفید ہو جاتی ہے معاملے پہ غور کیجئے کہ میں نے کیا بولا پانی کی کسرت آپ نے کرنی ہے جو کہ فریش کا تھنڈا نہ ہو فریش کا تھنڈا پانی جو ہے آپ کی باڈی کے والٹ ایمپیر گرہ دیتا ہے باڈی میں کیا بنانا ہے صرف والٹ ایمپیر تو باڈی میں بھی پانی تیزاب ایسیڈ ویلیو جو ہے یہ اپنے منیج کرنی ہوتی ہے تو ان چند چیزوں سے ہو جائے گی کوئی ہیرے یا خوت موتی جوارات کے کشتے نہ ہمیں گھلا رہا ہوں نہ ہمیں بتا رہا ہوں نہ ہمیں سمجھا رہا ہوں آسان ترین چیز بتائیے پہلے طہارت استغفار کی کسرت ٹھیک ہے غسل اور تین دن سات دن پپیتہ پیٹ بھر کے اتنا کھا پی کے ٹھوک پیٹ کے چلنا ہے تاکہ رگڑا لگے صاف ہو جائے ٹھیک ہے نا مچھلی ہو گئی بروکلی ہو گئی پام گرنیٹ ہو گیا پھل سبزیاں زیادہ سے زیادہ ہو گئے دپیر کو تو کھانا ہی نہیں کھائیں اگر زندہ اچھا رہنا ہے دپیر کا کھانا بند کر دیں اتنی ساری سبزیاں باری کاٹ کے کٹی کٹی کر کے لیمون چھڑک کے کھا جائیں بے شک سفیز زیرہ چھڑک کے کھا جائیں بی پی نہیں تو بے شک پیسا والا لنمک تھوڑا سے چھڑک کے کھا جائیں انتہائی فائد مند ہوگی روح میں فرحت پیدا ہوگی جب روح میں فرحت پیدا ہوگی تو جسم میں فرحت اور مسرد دونوں پیدا ہوں گی نا بھائی معاملے کو سمجھئے مشکل میں نہیں ڈالا آسان ترین چیز بتائیے اور ہر بندہ کر سکتا ہے زیتون کے ایکسٹر ورجن آئیٹ پوری دنیا میں کتابوں میں نیٹ پہ یہی لکھا ہے لیکن میں نے جو ریزلٹ دیکھا دنبے کی چکی کی چربی کا بھی بہترین ریزلٹ ہے کیونکہ وہ قابل حضم ہے وہ حضم ہو جاتی ہے اور جسم کو قدرتی طور پر ایک کالیجن چاہیے جو کہ پچیس سے تیس سال کے بعد بننا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے بندہ بڑال پہ ہی کی طرف آ رہا ہوتا ہے جوانی کی لچک کمانڈو ایکشن جوانی کی لچک اس کی ایک جمناسٹر ویلیو ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے وہ چیز اگر قائم کرنی ہے تو وہ صرف دنبے کی چکی کی چربی سے ہوتی ہے ہمارے الاسف اسکرائر میں تو بڑا سستہ ہزار روپے کلو مل جاتا ہے باقی آپ کو جہاں سے مل جائے معاملے کو سمجھئے آسان ترین چیزیں بتائیں آپ کی مراد پوری ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ ستر سال میں آپ کی شادی بھی ہو جائے پھر مجھے شادی میں بلائیں نہ بلائیں مرجی آپ کی دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ